آج آپ کو سنوں گی سو سال پرانی برات کی سٹوری ساتھ میں بنائیں گے زبردست سی ریسیفی جو صرف بریڈ اور پوٹیٹو سے بن جائے گی ساتھ میں بنائیں گے افتار اور کریں گے بہت سی باتیں تو ماشاءاللہ بہت پیاری دھوپ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کا موسم ہے اچھا زردیوں میں بارش کا اپنا مزے لیکن یہ جو دھوپ ہے نا یہ بھی بڑی مزے کی لگتی ہے افتاری بنانے جا رہی تھی تو میں نے سوچا پہلے زرہ موسم دیکھ لوں موسم کی کیا صورتحال ہے تو موسم کی صورتحال تو بڑی مزے کی ہے اسلام علیکم میں ہوں اکرار اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرار کاس ویلوگز آج ہم ساتھ میں ملکے افتاری بنائیں گے اور آج میں ایک ریسی پر ٹرائے کرنے والی ہوں جو صرف بریٹ اور پوٹیٹو سے بن جائے گی اور بہت مزے کی بنتی ہے بچے بڑے سب شوک سے کھا لیتے ہیں اور آپ اس ایک مکسٹر سے دو تین چیزیں بنا کے رکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کر اچھی لگے تو لائک بھی کر دی چیئے گا چلے ہیں چلتے ہیں کیچن میں کیچن میں کچھ سمان میں نے پہلی ڈن کر کے رکھا ہوا تھا جیسے یہ پالک ہے پوٹیٹو ہے اور انین ہے ان کو میں نے کٹ شٹ کر کے رکھتی ہے بس اب ان کے سلائچکس کرنے ہیں اور ساتھ میں میں نے پوٹیٹو بوائل کر کے رکھ لی ہیں اس ریسیپی میں چیکن اپشنل ہے اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو کرنے نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ پوٹیٹو سے بھی بن جاتی ہے اچھا یہ جو پرات آپ کو نظر آرہی ہے جسے بڑی پلیٹ بھی کہتے ہیں اور پرات بھی کہتے ہیں ہم تو پرات کہتے ہیں اس کو اس کی ایک ہسٹری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ آج مجھے نظر آئی تو میں نے سوچے چلو اس کے اندر ہی مکسٹر بناتی ہوں اور ساتھ آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں یہ جو پرات ہے نا یہ میری پر نانی کی ہے پر نانی کے پاس سے میری نانی کے پاس آئی نانی کے پاس سے امی کے پاس اور امی کے پاس سے میرے پاس اور میری نانی کی جو ایج ہے نا جب پاکستان بنا تھا تب وہ دو دن کی تھی تو سوچیں یہ پرات کتنی پرانی ہوگی یہ پرات پاکستان سے بھی بڑی ہے نہایت ہسٹوریکل پرات ہے امی نے بھی سنبھال سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور میں بھی اس کو کمی یوز کرتی ہوں یہ سائز میں بہت بڑی ہے نا تو اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی پر نانی بچاری تو میری رہی نہیں لیکن یہ پرات ان کی نشانی ابھی بھی میرے پاس ہے نانی میری حیات ہیں لپاک ان کو لمبی زندگی دیں سہت والی زندگی دیں سو پلاس ہوگی اس پرات کی ایج جو میرے پاس موجود ہے میں تھرڈ جنریشن ہوں اور ابھی تک یہ پرات وہیں کی وہیں ہیں تھوڑی سی اس کی حالت حراب ہوئی ہے پرانی پرانی لگتی ہے ظاہرہ بچاری بوڑی بھی تو اتنی ہو گئی ہے سو سال سے اوپر اس کی ایج ہو تو ایسی تو لگے گی لیکن اپنوں کی یاد ہے اور ہم نے سنبھال کر رکھی ہوئی چلیں آئیں اب آتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے پٹیٹو کریں گے میش پٹیٹو کا اچھے طریقے سے میش ہونا بہت ضروری ہے کوئی کسی قسم کا سخت پارٹ اس کے اندر نہ رہ جائے بالکل ایسے سوفٹ یہ اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ سمجھ لیں آپ نے بنانا ہے پیسٹ بنانے کے بعد ایڈ کرنے ہیں کچھ اس کے اندر سپائسیز اچھا آپ اس کے اندر اپنی مرضی سے جو مرضی ایڈ کر لیں لیکن جو میں نے ایڈ کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے ایڈ کیا ہے زیرہ لال میرچ نمک کالی میرچ اور گرم مسالہ اس کے اندر آپ نے سبز میرچ اور دھنیا بھی لازمی ایڈ کرنا ہے ہمارے گھر میں ایوکاس دھنیا نہیں کھاتے اور شامیر سبز میرچ نہیں کھاتا اس لئے میں نے وہ ایڈ نہیں کی لیکن اس سے اس کا فلیور ڈبل ٹریپل مزے کا ہو جائے گا فلیور کے ساتھ ساتھ اس کا کلر بھی بڑا پیارا لگے گا لیکن اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر ایڈ نہ کریں لیکن اگر آپ کے بچے سبز میرچ کھا لیتے ہیں تو لازمی ایڈ کریں سیریسلی بڑا مزے کا فلیور آئے گا اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی جتنا اچھے طریقے سے مکس کریں گے اتنے اچھے طریقے سے یہ بریٹ پہ فکس ہو جائے گی اس پیس سے آپ کباب بھی بنا سکتے ہیں رول بھی بنا سکتے ہیں فیلنگ کسی بھی قسم کسی بھی سموسے کی بھی ایون فیلنگ کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کا لگتا ہے چکن اپشنل ہے اگر آپ نے ایڈ کرنے تو کر لے نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے اس ریسی پہ بہت زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے اور یہ بہت مزے کی بن جاتی ہے آپ نے دعوت کرنی ہو افطار کرنی ہو اس میں بھی آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں اور سٹارٹر سنیکس کے طور پہ بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی کے آگے سرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کی ہے اس کے ساتھ آپ لیمن کیچپ یا دہی پودینے کی چٹنی سبز چٹنی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس کے بعد بریٹ لے لیں بریٹ کے آپ نے درمیان میں سے ایسے ٹکرے کر لینے ہے اس طرح کے ٹرائنگل شیپ یہ بن جائیں گے ٹکرے دھیان سے کریے گا بریٹ ٹوٹے نہ مطلب اگر یہ ٹوٹے ہی تو اس کے اوپر جو پیسٹ ہے وہ فکس کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس طرح سے ٹکرے کرنے کے بعد یہ آپ ایک ایک سلائس پکڑتے جائیں اور اس کے اوپر اس طرح سے پیسٹ لگاتے دیں جس طرح سینویچ ہوتا ہے نا سیم اسی طریقے سے آپ نے یہ لگانا ہے اس طرح لگا کے اس کے اوپر آپ نے دوسرا پیسٹ رکھ دینا ہے بریٹ کا اور یہ آپ کا بلکل کمپلیٹ ہے اس کے بعد اس کو کرنا ہے فرائی کچھ اس طرح سے یہ بلکل ریڈی ہونے کے بعد لگے گا یہ دیکھیں بلکل سینویچ کی طرح لگ رہا ہے انگریڈینٹس سیزیں سیم ہی ہوتی ہیں بس تھوڑے بہت ردوں بدل کے ساتھ ان کا فلیور ہی بدل جاتا ہے یہ مست ٹرائی کیسے گا حاصل پر بچوں کے لیے لازمی ٹرائی کیسے گا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت زیادہ وہ کم حرچ بالا نشین والا حساب ہے اس کا اسے آپ بیسن کے اندر فولڈ کر کے بھی فرائی کر سکتے ہیں اور ایک کے ساتھ بھی فرائی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کی طرف یہ ہے جی دہی پکوڑیاں جنہیں دہی بھلیاں بھی کہتے ہیں میں مسالوں کی بھرمار کسی بھی ریسیپی میں نہیں کرتی اس لئے اس کو بھی نہایت سادے طریقے سے بھراؤں گی سب سے پہلے میں نے لے لیا یوگرٹ اس کے اندر ایڈ کر دیا چاٹ مسالہ اس کے اندر تھوڑی سی لال مچ زیرہ زیرہ میں ہر چیز میں لازمی ایڈ کرتی ہوں جس میں کر سکتی ہوں کیونکہ زیرہ کا فلیور بہت مزے کھاتا ہے اور ساتھ ایڈ کی ہے سالٹ اس سارے پیسٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یوگرٹ اس طرح بنا لیں گے ایک مکسر سا اور بعد میں اس کے اندر ایڈ کریں گے چیزیں بے شک مسالے بہت زیادہ نہ ڈالیں لیکن پھر بھی ایک ٹینشن سی رہتی ہے کیونکہ روزہ ہوتا ہے آپ ٹیسٹ تو کرنے ہی سکتے تو کئی نمک نہ زیادہ ہو گیا اور کئی ہی بتا نہیں کیسا فلیور بنا ہوگا جب تک کھا نہیں نہ لیتے اس کو ٹیسٹ نہیں کر لیتے تب تک عجیب سی ٹینشن لگی رہتی ہے میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے بتا نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں یوگرٹ میں نے بہت اچھے طریقے سے ایک سکر لیا اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم مسالے بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں تو مسالوں کا ہی فلیور آ رہا ہوتا ہے کچھ چیزوں میں مسالے ڈالنے بہت ضروری ہیں کباب ہوگئے اس طرح کی چیزیں اس میں ڈالنے ضروری بھی ہیں یا جو مسالے والی چیزیں لیکن یہ جو دہی پکوڑیاں ہو گئیں یا یہ جو پٹیٹو کٹلس وغیرہ اس طرح کی جو بیسن والی چیزیں ہیں ان میں مجھے نہیں لگتا کہ مسالوں کی بھرمار کرنے کی ضرورت ہے ان کا اپنا ہی فلیور ہم صرف دو بندے ہیں جو یہ کھاتے ہیں تو یہ دو بندوں کے لیے دو افراد کے لیے یہ بن رہے تو اگر آپ کے افراد زیادہ ہیں تو آپ زیادہ سارا بنائیں اور اچھے طریقے سے اپنے روزے رکھیں سب کو کھلائیں پلائیں ہم لیڈیز کا تو یہی کام ہے جب سارے کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ملتی ہے خود ہم کچھ کھائیں یا نہ کھائیں لیکن جب دوسرا کوئی کھا خوش ہوتا ہے تو سمجھ لیں ہماری ساری محنت رنگ لے آتی ہے تھوڑا سا میں نے پیاز ایڈ کیا تھوڑی سی میں نے سبز مرچ ایڈ کیا کیونکہ شامیر نے یہ نہیں کھانا تھا یہ میں نے روکاس نے کھانا تھا بس اس کو ایڈ کرنے کے بعد بس اس کو سیٹ کر کے رکھ دی ہے اب کٹنگ کر لیتے ہیں ان چیزوں کی جو میں نے پہلے سے دھو دھوکے رکھی ہوئی تھی چیزوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے حاصل طور پر جو پالک ہے نا اس میں مٹی ہوتی ہوتی ہے اس لیے اس کو دو تین دفعہ اچھے طریقے سے میں نے دھوکے سیٹ کر کے رکھ لی اب میں کٹ رہی ہوں پیاز بچ ماشادہ اتنے روزے گزر بھی گئے ہیں ایسے فٹا فٹ ٹائم گزرتا جاتا ہے اور نا ایسے دل تھوڑا تھوڑا اور ہوتا ہے کہ کیوں وہ اتنی جلدی جلدی ٹائم گزر رہا ہے حاصل طور پر رمضان کا ٹائم اتنا مزہ آتا ہے نا سہری افتاری بنانے کا خیر اللہ کے کام ہے آپ جو ٹائم گزرنا ہے وہ تو گزرنا ہی ہے اللہ پاک ہمیں اگلا رمضان بھی دیکھنا نصیب کریں آپ کر لیتے ہیں ان کو فرائی پالک بہت کرنچی بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اسے جب چاٹ کے اوپر یا دہی پکوڑیوں کے اوپر سپرنگل کر کے کھائیں بہت مزہ آتا ہے فریشنس دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے سارے چیزیں میں آئی سائس تک کر کے فرائی کر لوں گی پالک کے اوپر بعد میں ڈال لوں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ جس سے اس کا فلیور جو سا ہم سمجھ لیں انہینس ہو جائے گا اور مزے کا لگنا شروع ہو جائے گا پیاز والے پکوڑے بھی فرائی کر رہی ہوں بس آئیں اب لگاتے ہیں ٹیبل یہ ہمارا آج کا آفتار کا ٹیبل دینر ہم لوگ بعد میں کریں گے اس لئے دینر میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا یہ کچھ پکوڑے زیادہ برون ہو گئے تھے لیکن ہیر کوئی بات نہیں باقی سب کچھ بہت مزے کا بنا تھا یہ دیکھیں اس کی کچھ بو بہت اچھی آ رہی تھی ایک تو یہ سینویچ شیپ ہیں اور ایک یہ راؤنڈ گول شیپ ہیں رول شیپ یہ بھی بریٹ کے ہی بنائے ہیں میں نے کچھ گول بنا لی ہیں رول شیپ بن میں بنا لی ہیں اور کچھ سینویچ شیپ میں بنا لی ہیں آپ جیسی مرزی جو مرزی شیپ دے لیں بہت مزے کے یہ بنیں گے مسٹرائی کیجئے گا انہیں ان کو ایک کے ساتھ فرائی کیے آپ چاہیں تو بیسن کے ساتھ بیس کو فرائی کر سکتے ہیں تب بیس کا فلیور بہت اچھا آئے گا افتاری کے ساتھ ساتھ آپ سے لیتی ہوں اجازت مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں اللہ پاک برکر ڈالے اللہ نکے بان